اگر آپ کو فیشنگ کا شوق ہے تو آپ فیشنگ کی بات کریں اگر آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں تو بچوں کے حقوق کے بارے میں بات کریں اگر آپ کو فیشن پسند ہے تو فیشن کے بارے میں بلوگ کریں اس چیز کے بارے میں بات کریں جو آپ کو پسند ہے یا جس کو آپ جانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ انسانی حقوق کے بارے میں ہی بلوگ کریں اگر آپ کے پاس اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ آپ کو بور کر دے گا چھے مہینے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں گے فرض کریں کہ آپ عورت ہیں اور آپ کو فیشن سے واقعی میں لگاؤ ہے تو فیشن کے بارے میں بلوگ کریں کیونکہ جب آپ فیشن کے بارے میں بلوگنگ کریں تو بہت جلد آپ کو اور بھی لوگ ملیں گے جو فیشن کو چاہتے ہیں اور وہ آپ کے بلوگ پر کریں گے کومنٹ وہ اپنے ہدایات چھوڑیں گے اور وہ آپ کے ساتھ اپنے پیٹرنز باتیں گے جس سے آپ سیکھیں گی کہ آپ کفایت کے ساتھ اپنے لئے خود کیسے کپڑے بنا سکیں اور اسی طرح سے بنے گی آپ کی اپنی ایک چھوٹی سی کمیونٹی آپ کے دوستوں کا دائرہ یہی ہے سوشل میڈیا کی قوت کہ آپ مل پاتے ہیں ایسے لوگوں سے آن لائن جن سے ملنے کا موقع آپ کو اصل زندگی میں کبھی نہیں ملتے اور ان لوگوں کے ساتھ آپ ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پسند سوشل میڈیا چاہت اور لگاؤ سے چلتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک سال بعد آپ کا فیشن سے دل بھر جائے گا اور پھر آپ کسی اور چیز کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے پرس کریں آپ کے خاندان میں کچھ صحیح نہیں ہو یا آپ کے سکول یا یونیورسل آپ کو کچھ صحیح نہ لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی دنیا بڑی ہو جائے گی اور آپ کو اچانک یہ احساس ہوگا کہ کچھ خاص مسائل میں آپ اکیلی نہیں ہیں کہ بہت سی اور عورتیں اور مرد آپ کی جیسی سوش رکھتے ہیں اور وہ بھی آپ کی طرح مسائل کا حل ڈھون رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اکیلی اپنے کمرے میں بند بیٹھی رہیں کیوں نہ آپ نکلیں دنیا میں چاہے وہ فیشن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یا کسی پلم بلوگ کے ساتھ ہو یا پاکستانی پاک موسیقی کے بارے میں ہو کیا فرق پڑتا ہے جو آپ کو پسند ہو اس کے بارے میں بات کریں مجھے امید ہے کہ گلوبل ووئیسز اسی طرح ایک انوکھی کمیونٹی رہے بلوگ کے پیچھے تو انسان ہے نا ہر بلوگ کے پیچھے ہے ایک انسان تو جب آپ کے پاس ہو ایک ایسا پلیٹ فارم جس میں ہو بلوگز تو اس کے معنی ہے کہ آپ کے پاس ہے ایک ایسا پلیٹ فارم جس میں خوب سارے انسان ہیں اور مجھے یہی امید ہے اور میں یہی چاہوں گی کہ گلوبل ووئیسز اس محور کو برقرار رکھیں جس میں یہ ملاتے ہیں ہم خیال لوگوں کو اور جاری رکھیں یہ گفتگو ان لوگوں کے پیچھ میں جو بات کرنا چاہتے ہیں اپنے حالات کے بارے میں یہ ایک کمال ہے کہ بولیویا میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جن میں بنگلہ دیش کے لوگوں کو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افریقی ممالک میں لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں اس میں چینیوں کو پڑھنے میں دلچسپی ہوتی ہے تو یہ جو بورڈرز کے آر پار جو تاریں کھچ رہی ہیں اس سے بنی جا رہی ہیں ایک نئی نیٹورک اور میں چاہتی ہوں کہ یہ فیل وقت ایسا ہی رہے ہیں just knitting and your network over the borders and for the time being just from you know I think it's wonderful I want it to remain the same